رک جاں رک جاں رک جاں کوئی نہیں سارے اپنے اپنے گھر جائیں گے پھر ہم چل جائیں گے میں کوئی جلدی نہیں ہوں we are in no hurry سارٹک پہ تھوڑا سا صبر کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوگی آج کا ریویو کام اور تعلیم زیادہ ہوگی اسلام علیکم پاک بیلیس میرا نام ہے سنیل ماں جو میں پاک بیلیسی ریویو سیریز کے ایک اور اپنے ساتھ آپ کے دوم میں حاضر ہوں آج میرے ساتھ ہمارے کلیگ ہیں ہیدر بخازی صاحب جی ہے موجود ہے اور ان کی گاڑی ہے جس کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں تو ہیدر میرے سب سے پہلے ہمارے users کے لئے گاڑی کا make model variant تو بتائیں یہ تویٹا کرولا ہے یلٹس 1.8 grand cv ti اور یہ 2015 model ہے 2015 میں بوکنگ پہ لی تھی اور اس کی ایکس فیکٹیو اس ٹائم پرائز تھی 22,99,000 ملکہ 23 لاک روپے میں آپ نے گرینڈی لے لی تھی اور بوک کرائی تھی کوئی آن نہیں دیا تھا کوئی آن نہیں دیا تھا اس ٹائم حالات اچھے تھے لیکن اس زمانے میں اس کی ڈیمانڈ بڑی تھی بڑی عرصے بعد 2014 اکٹوبر میں لانچ ہوئی تھی میرے والدہ نے لی تھی مینوال والی آج تک ان کے پاس ہے تو مینوال گاڑی تیمرا خلاہ انہوں نے واحد ہی لی تھی تو اس ٹائم کیونکہ civic ایک option میں تھی اور کرولا تھی civic کا وہ last year چلوا تھا کیونکہ 2016 میں shape change ہو نہیں تھی یہ کیا؟ یہ اس ٹائم 14 کے انڈ پہ آئی تھی اور اس میں کچھ فیچرز وگر ایسے تھے جو civic میں بھی اس ٹائم exist نہیں کرتے تھے اس وجہ سے یہ تھوڑی سی زیادہ appeal ہی میری طرح کے وہ نہیں تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ Toyota کے فیور میں تھے آپ نے ایسے decision کیا تھا کہ دونوں کو consider کیا تھا جی دونوں consider mission بھی تھی اور سارے ان کے pros & cons اس زمانے میں civic تو وہ آ رہی ہو گی نا rebirth جی سو کہتے ہیں جی rebirth آتی تھی اور وہ مہنگی بھی تھی وہ top of the line 25 پہ 70 کی تھی جی exactly وہ top of the line اس نے کی تھی تو آپ کو کیا لگتا تھا یہ گاڑی hard نہیں ہوگی civic soft نہیں تھی ایسا کوئی فیصلہ تھا کیا تھا؟ لیکن لوگوں کے concept ہے جو کہ میں بعد میں اپنا opinion ضرور بتاؤں گا کہ civic soft ہوتی ہے Toyota hard ہوتی ہے تو آپ نے یہ سنا تھا اور سوچا تھا؟ ظاہری سے بات ہے سب دیکھا بھی تھا experience بھی تھوڑا سا کیا تھا اس کی مجھے suspension حالانکہ اس کے back پہ torgen بھی ہی میں civic میں independent suspension ہے but یہ as compared اس سے تھوڑی سی اس کا comfort level بہتر لگا ہے میرا تو اپنا personal point یہ گی کہ پہلے 2010 تک تو کہہ سکتے ہیں آپ شاید corolla hard تھی اب corolla زیادہ soft ہوتی ویسے واحد آدمی میں نے دیکھا کہ آپ نے میری طرح back egg کے لیے جو رکھا ہے multi form کا یہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ میرے father کے لیے میں نے رکھا ہے پلس یہ ہے کہ یہ آپ کے office میں first time دیکھا تھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دفتر میں بیٹھنا ہوتا ہے بلکہ گاڑی میں جب رکھو تو گاڑی میں بھی ہوتا ہے جھٹکے جھٹکے لگتے ہیں تو اس کے طرح memory function ہے تو یہ آپ کو سکون رکھتا ہے تو بڑی اچھی pro tire آپ اکل مند آدمیوں میں سے ہیں تو آپ نے پہلے soft گاڑی لی اس کے بعد مزید اس کو soft کر رہا ہے مزید soft کر رہا ہے اچھے یہ بتائیے گا آپ نے 2015 میں لی تو اس زمانے میں اس گاڑی میں memorیزر نہیں تھا نہیں اس زمانے میں نہیں تھا چھیک ہے تو آپ نے سوچا گیا یہ گاڑی چوری ہو جائے گی Civic میں اس طرح بھی کسی زیادہ modern تھی Honda کی دونوں گاڑیوں میں تھا میرے خالے city میں بھی تھا Exactly city میں بھی تھا Civic میں بھی تھا نہیں sorry city میں نہیں تھا city میں نہیں تھا city میں تو airbag بھی نہیں تھا city میں airbag بھی نہیں تھا Civic لیکن آپ پہ comparison میں تھا اس میں تھا اس میں نہیں تھا تو was it ایسی چیز تھی جسے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیوں کہ میں یہ نہیں لیتا نہیں کیونکہ depends کی آپ کی ڈرائیو میں تو میرا سوال بے وکوفوں والا تھا کیونکہ یہ تو آپ نے لے لیا تو ابھی نہیں کیا ہوگا لیکن اپنے سلوشن میں یہ بتا دوں گے انشورنس کرا لی تھی ہاں انشورنس کرا لی تھی ہاں انشورنس کرا لی تھی اچھا صحیح ہے انشورنس کرا لی تھی اس کے اگر ہم اس ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں آپ تو خیر دیکھیں تو بڑا پرانا پرانا لگتا ہے لیکن اور کی یہ جو screen اچھا screen پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس یہ گاڑی ہے مجھے تو یہ بڑی non-user friendly screen لگتی ہے ایسا ہی ہے screen اس کے اس ٹائم کے ساب سے outdated تھی کیونکہ اس کے compared میں civic میں android آ رہی تھی but اس میں kitkat وغیرہ تھا 4.4, 4.2 latest version کیوں بھوک لگوا رہے ہیں kitkat اس میں کیا مسئلہ تھا اس پہ یہ تھا کہ اس ہی outdated تھی پلس اس میں زیادہ features نہیں تھے اس ٹائم پہ بس یہ کہ اس navigation مجھے بڑی restrictive لگتی ہے آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے limited features ایسا ہی ہے آپ کو ابھی تاکہ لیکن آپ نے یہ رکھی بھی چین ہی نہیں کر رہی اب تو مارکٹ میں باری شوری android units کی تو آپ لگتا ہے بڑے اس طرح کہ جیسے ہی ہے ایسے رکھنا ہے جی اچھا اور اس کے کیا key features اگر پچھلی shape سے compare کیا جائے جب آپ decide کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ civic سے ایک up تھی کیا آپ تھا اس میں کچھ جو آپ جو لگتا ہے سب سے بڑا جو آپ تھا یہ cvt آئی آئی تھی ٹھیک ہے اور پلس اس میں 7 speed transmission تھا آپ کے یہ paddle shifters بھی تھے پیڑل shifter یہ میں نے نہیں لکھ رہا ہے سو use کرتے ہیں paddle shifter جی یہ engine braking کے time بڑے useful نہیں نہیں کوئی نہیں آپ اس کو ہون دیں کوئی نہیں آگے والے کو ہون دے گا یہ دھڑٹ سڑک کے centre میں ہون کر دیں یہ مطلب تو نہیں اور اب ان سب سے پوچھ لو نہیں سارے آپ کو تقریریں کر کے بتائیں گے کہ پاکستان بڑا برا ملک ہے سارے جتنے اکل مند پڑے لکھے جاہل ہیں وہ دیکھے سرکاری نمبر ہے اس کا کمال مطلب پارکنگ کی ہے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے بیٹھا ہے اندر بیٹھا ہے اسی طرح سب کا چلتا ہے سب کا راج ہے اچھا تو خیر آپ بتا تھے پیڑل shifter سے اور وہ تو سب سے قال چاہیے حسن جل سب کہ آئے جب آپ بابت فرح کریں اچھا ہم نے چلا آپ ہم ہے آہ freakin مو اگر تکہ quaka کہ آà تا 6,000 ہے مطلب کتنے سال ہوگے 7 سالوں میں 10 سال بھی ایوریج نہیں مانی اور ڈیلی کی 30 کلومیٹر ہوگی کھڑی رکھتے ہیں مطلب ہے ہم آپ کی طرح ہے کہ پاکستان کے شوروم کی طرح ہیں جو 30 کلومیٹر پر ہی جاتی زیادہ ہوگی ہیں ایسے ہی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ چلو وان اپ تھا یہ وہ تھا اب اپنے مطلب 60-70 کلومیٹر چلائے لی بھی ہے سو اب وہ کیا فیول ایوریج کیا دیتی ہے یہ بہت بڑا ایپورڈنٹ سوال ہے سو میں اس ٹائم جب 2014 میں آئی تھی تو ایک تو ڈیل ویوٹی آئی تھی اور انہوں نے کافی 5-6 سال بعد جا کے دوبارہ 1.8 لانچ کیا تھا جس فرصہ اس کی فیول ایوریج as compared previous generation بہتر تھی کیا تھی اور ابھی یہ مجھے آتی یعنی کے سوری کیا تھی پوچھو نو آتی کیا ابھی یہ مجھے سارے گیارہ تک ایک ایزی سوفٹ پوٹ کے ساتھ کر جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اس کا رپی ایم 1 1.1 تک رہتا ہے ابھی تو ملا خال ہے آپ نے بالکل ہی کھڑی رکھی ہے پھر 10.7 کلومیٹر پر لیٹر اچھا آپ کو دے دیتی تھی گیارہ دے دیتی جی گیارہ مجھے دیتی ہے میرے ساتھ کیا تکلیف ہے میں مینول والی چلاتا ہوں مجھے وہ گیارہ نہیں دیتی میں یاد اس کو بگاتا بہت ہو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اگر آپ کا ہارڈ پوش ہو تو یہ کام آجاتی ہے اور مینیمم میں نے اس سے نائن اچیف کیا اور لانگ پہ لانگ پہ اگر آپ 1.15 پہ اس کو کروز لگا گے رکھے تو اس کا رپی ایم 2 پہ رہتا ہے ٹیک ہے اور اس پہ یہ راؤنڈ 17 تک میکسیمم ایزی لی چلی جاتی ہے ٹیک ہے اچھا کروز بھی ہے اچھا ائر بیگ اس میں ایک تھا مجھے یاد آئے یہ ائر بیگ اس میں ایک ائر بیگ تھا اب تو مرحل ہے ٹوٹا کے جو بھی ویرینٹس نائنڈ پہ سمیت ہے اب تو خیراتی 1.6 پہ وہ ہے پہلے تو GLM اے بھی دو ہو گئے جی اس میں دو ہو گنا نہیں کرتی ہے اچھا جی کوئی چیز جو آپ گاڑی میں miss کرتے ہوں اچھا سنروب بھی تھی گرینٹی بھی تھی اس time full option اس time پہ اگر کو جا رہے ہیں میں ادھر کو جانا ہے ایوٹن لینا آپ نے پیور پاکستانی ایوٹن لیا تو اس لئے آپ کو میں لیوے دیتا ہوں نہیں تو اگلی باری اگر آپ نے غلط کٹا تو میں بالکل آپ کو بتاؤں گا آپ پنش کیجئے اچھا تو کیا چیز miss کرتے ہیں گاڑی میں اب نہیں مطلب اس زمانے بھی آپ نے لی تھی ہر انسان کی ایک wish list ہوتی کہ میں یہ لیتا تو اس میں یہ بھی ہوتا تو کوئی چیز miss کرتے ہیں so اس time پہ کچھ چیزیں جو اس میں مجھے missing لگی تھی وہ یہ تھی کہ یہ پہلی eldest تھی Corolla کی جس میں انہوں نے تھوڑا ساتھ ڈاؤن گریڈ مجھے ایسے لگا کہ سائٹ کرٹس وغیرہ ایکسکلوڈ کر دیا تھے اور اس کے پیشلی جنریشن eldest میں سائٹ کرٹس وغیرہ تھے مد فلاپ تھے میرا خیل اس کو کرنے کی ضرورت ان کو یہ پڑی تھی کہ گراؤنڈ کلیرس وانا پھر وہ لگتی نیچے exactly so یہ ایک اجھے فیل ہوا پلس پھر اس میں climate control نہیں تھا کیونکہ اس time Civic میں climate control بڑی پرانا ہے اس دوم آنے کے لئے اسے بڑی پرانا ہے اور یہ GLM میں بھی یہی تھا XLM میں بھی یہی تھا ٹھیک ہے اور دوسرے اس کے projection headlamp سے تھی Civic میں اس time halogen projection آ رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کا بھی اس time پہ اپنا ششکہ تھا ٹھیک ہے left side پہ رکھنا ہے پھر آپ نے lane system غلط جانے u-turn right والوں کا آپ نے سی پہ جانا ہے اچھا یہاں میں آپ کو تعلیم کر کے جاؤں گا اور آپ کے ساتھ جو audience دیکھ رہے ان کی بھی ہے جب آپ نے u-turn میں جانا ہے signal free پہ تو آپ پہلے سے decide کر لیں کہ اگر آپ straight جانے والے اچھ team left پہ رکھیں آپ نے u-turn لینا تو آپ right پہ چل جائیں اسی ویسے گڑھ مس بھی تھا کہ end time پہ آ کے decide کرتے اور indicator نہیں دیتے اچھا تو خیر sorry آپ کی بار و بار بات کاٹ لوگوں نے میرے ساتھ وہ کرنی ہے کہ آپ نے حیدر صاحب کو بولنے نہیں دیا plus ایک اس ٹائم پہ بہت بڑا جو con تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو rims ہے یہ rims 2008 سے آرہے carola پرانی والی میں بھی تھے تو اس لیے وہ feel ہو رہا تھا کہ اپگریڈ اس طرح نہیں ہو رہا تو جو expect کیا تھا ٹھیک ہے یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھی جو اس ٹائم پہ بالکل اور یہ ساری چیزیں چیزیں بعد میں carola نے اس کو feedback کو لے کے صحیح کر دیا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کی جو service ہے وہ toyota سے کراتے ہیں باہر سے کراتے ہیں so میں اس کی service ہے part سارے toyota کی ہوتے ہیں but میں نے اپنے workshop رکھی اپنا mechanic شروع سے کیا ابھی تھوڑے عرصے بعد شفٹ کیا نہیں شروع سے اس کی ایوری جو آپ کو oil change وہ کیا cost کرتے ہیں مجھے basically اس کا oil filter میں oil filter دونوں ساتھ ایک چیز ہوتی ہے تو یہ 9000 cost 5,000 interval ہے اور اس کا air filter toyota genuin 2900 کا آت 1.75 پیسے کے قریب پڑھ گیا پر kilometer which is not on that lower side but ھائر بھی نہیں ہوتی ہے تو twitter کے parts کوئی issue نہیں خدا خاص نہیں الحمدللہ لگی نہیں بات میں خود تھوڑا سا ہوں چیک رکھتا ہوں کہ اگر لگ جائے خدا خاص تھا تو پتہ ہو چیز ہو صحیح کافی گاڑیوں کی generation میں known false ہوتی ہے اس کی کوئی known fault خواہ شاد چھوڑ کے جو ہماری دیں گی یہ fault ہے کوئی known fault ہے تو میرا نہیں خیال کہ میرا پاس اس generation کی کوئی known fault نہیں ہے اب لوگ نے کہ یہ Toyota نے sponsor کیا نہیں کیا نہیں میں کوئی چھوچ کی نہیں میں نے کو move دی لیکن اس کا head unit was like بہت disappointing جانوں ٹائر چل گئے نہیں 40,000 میں چینج کر رہے تھے اچھا سیم وہی آپ نے اپنے سپے گوڑا لیا جنرل کے ٹائر آتا ہے اس پہ پہلے جنرل یورو سٹار آتا تھا اور اب ایک ایمپورٹ لے رہے ہیں اچھا ایمپورٹ لے گا لی نا صحیح 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 یہ ایک اور ریزن ہے جو لوگ نا اب سینٹر پہ آتے ہیں نا ہر بندہ اندر خوش جاتے ہیں اگر ہم تھوڑی دی رکھے رہیں گے وہ دروالہ نکل جائے گا کلیر ہو جائے گا ورنہ سارے پھاس جاتے ہیں ایک یہ ایک سگنل کے پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کھلا ہے نا لیکن نظر آ رہا ہے آگے بند ہے تو لوگ اس کے اندر خوش جاتے ہیں باہر لوگوں نے نا اس کو باہر کی دنیا میں اس کو اندر یلو ایریہ بنایا ہوتا ہے کہ وہاں پر نہیں جا ساتے ہیں ہم آرہے جاتے رہتے لو رک جائے رک جائے رک جائے رکے کوئی نہیں سارے اپنے اپنے گھر جائیں گے پھر ہم چل جائیں گے میں کوئی جلدی نہیں ہوں we are in no hurry صدق کو تھوڑا سا سبر کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوگی آج کا ریویو کام اور تعلیم زیادہ ہوگی so user یہ تھا آج کا ریویو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا میں اور ایدر صاحب ایک جسر کو تانگ کرتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم دون ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں ہم کو لگے ہیں اس لیے ہمارا ایک دوسرے مزعاق ہے بعد میں یہ نہ کہہ رہا کہ یہ آج ہے آج ہے آج ہے اب آنے دیں اب جانے دیں اب آپ کی باری ہے ایکسٹر صبر نہیں کرنا بھائی جن بھائی جن سر سر سوری سر سوری جگہ دے دیں ابھی سوک والے انکل نے پیٹرول لنوانے کے بعد اوپر فین بھی لگائیں ہیں کاربن فائبر کے لیکن اکل نہیں سکھی گاڑی چلانے کی so یہاں یہ تھا آج کا ریوی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر بھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کا سسکرائب کریں بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والے ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکشن ملتا رہا ہے ایک اور چیز ٹرافک کے اوپر ہم لوگ ہمیشہ کومنٹ بہت کرتے ہیں کہ ٹرافک ایسی ہے ٹرافک بیسی ہے اور جب ہمیں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کر کے پورا اس میں حصہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو خراب کریں کوشش کریں صبر جو ہے اس کا دامان ہاتھ سے نہ چھوڑیں ٹرافک کے قوانین کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ اور میں اپنے اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے بارے پاکستانیوں کے لیے ایک سیف انوارمنٹ جو پروائیڈ کر سکیں